اسلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح آپ اپنی انگلیوں کے جو نکلز ہوتے ہیں ان کو برائٹن اپ کر سکتی ہیں آپ کو سن ٹین ہے یا پھر آپ کے پیروں کے انکل جو ڈارک ہو جاتے ہیں ایون ایل بو نیز وغیرہ پر بھی آپ اس ریمڈی کو یوز کر سکتے ہیں اس ریمڈی کو فیس پر بلکل یوز نہیں کرنا ویدنا ویک آپ کو ریزلٹ نظر آ جائے گا جب ہم سابون سے اچھے سے انہا لیتے ہیں تو پھر سکرب یا کسی ٹریٹمنٹ کا کیا کام سابون بہت سمود ہوتا ہے وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے پوز کو اچھے سے کلین نہیں کر پاتا اور جو ہماری بوڈی کا ایریا کھلا رہ جاتا ہے جیسے ہاتھ پاؤں فیس یا پھر نیک اس پر ایک کالی پرت یا تہ جم جاتی ہے جس کی وجہ سے ہماری سکن ان ایون لگتی ہے یعنی کہ ہماری سکن میں ڈسکلوریشن ہو جاتا ہے ہماری بوڈی کے ایمپورٹنٹ پارس نیک فنگر کے جوائنٹس کوہنی ٹکھنے اور زیادہ کالے دکھنے لگتے ہیں اس کا ریزن ہے کہ یہاں کی سکن زیادہ لوز ہوتی ہے یہ ڈسٹ اور پولوشن کو زیادہ کٹھا کرتی ہے اور ہمیں یہ پارس زیادہ ڈارک نظر آتے ہیں انہیں کلین کرنے کے لیے ہمیں سکربنگ یا پھر گھریلو ٹوٹ کے استعمال کرنے پڑتے ہیں تاکہ ہماری بوڈی ڈیپلی کلین ہو سکے اور ہماری سکن کی جو کالی تیہ ہے اس کو رنوو کر کے آپ کو آپ کی سکن کا شیڈ پروائیڈ کر سکے اس ریمڈی کو تیار کرنے کے لیے ہمیں بس چار چیزوں کی ضرورت پڑے گی جو کہ آپ کو آپ کے کچن میں ہی مل جائیں گی لیسٹ بگن دا ویڈیو سب سے پہلے میں آپ کو پروڈکٹس دکھا دیتی ہوں چمچ اس میں چاول کا آٹا ایڈ کریں گے یہ ہماری سکن کو برائیڈ کرتا ہے سکن کو سمود اور رپیئر کرتا ہے اور ہماری سکن سے دارک لیئر کو ہٹانے کا کام کرتا ہے اب اس کے اندر ہم تھوڑی سی ٹوٹ پیسٹ ایڈ کریں گے آپ کوئی بھی ٹوٹ پیسٹ لے سکتی ہیں اگر وائٹ ہو تو زیادہ بہتر ہے ٹوٹ پیسٹ میں وائٹنگ ایجنٹ ہوتے ہیں جو ہماری سکن کو انسٹینٹ گلو دینے میں مدد کرتے ہیں اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے بیکنگ سوڈا اس سے ہمارے ہاتھوں اور پاؤں کی ڈیڈ سکن رموو ہو جائے گی اور ساتھ ہی اگر آپ کو سن ٹین ہے وہ بھی کم ہو جائے گا تھوڑا سا میں نے اس کے اندر بیکنگ سوڈا لیا ہے اس کے اندر میں ہاف لیمن سکویز کر لوں گی لیمن جوز آپ کی سکن کو برائیڈ کرتا ہے یہ ڈارک سپورٹس اور ایکنی سکارز کے لیے بھی بہت امیزنگ ہوتا ہے یہ آپ کی سکن کو ساف کرتا ہے لیمن میں انٹی فنگل پروپرٹیز ہوتی ہیں جیسے ہی ہم اس کے اندر لیمن ایڈ کریں گے تو اس میں بابلز بننے لگ جائیں گے اس کو ہم مکس کر لیں گے ہم نے ایک تھک پیسٹ بنانا ہے تاکہ ہم ایزیلی اپلائی کر سکیں پیسٹ بنانے کے لیے ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور ایک تھک سا پیسٹ بنا لیں گے جب یہ تمام انگریڈینٹس مکس ہو جائیں اور ایک اچھا سا پیسٹ بن جائے تو ہم نے اپنے انکلز نیک نیز پر اپلائی کر دینا ہے جہاں بھی آپ کو ٹین ہو رہا ہے یا جہاں سے بھی آپ کی سکن ڈارک ہے آپ وہاں اپلائی کر سکتی ہیں فیس کو بچا کر فیس پر آپ نے اس کو بالکل بھی اپلائی نہیں کرنا جہاں جہاں آپ کو ٹیننگ ہے پاؤں پر ہے ہاتھوں پر ہے بازوں پر ہے دو رنگ کے پاؤں ہیں تو آپ وہاں بھی لگا سکتی ہیں میں صرف انکلز پر ہی لگاؤں گی تھک سا پیسٹ میں نے بنا لیا ہے اب میں اس کو اپلائی کر دوں گی میں صرف انکلز پر لگاؤں گی اور ہاتھوں پر لگاؤں گی کیونکہ مجھے یہی پر ایشو ہے پیسٹ میں نے اپلائی کر دیا ہے جہاں پر مجھے ضرورت تھی اس طرح سے آپ نے اپلائی کر دینا ہے اور دس سے پندرہ منٹ تک اس کو لگا رہنے دیں گے اور پندرہ منٹ ہم ویڈ کریں گے پندرہ منٹ کے بعد آپ نے ہلکے ہاتھوں سے سکربنگ کر دینی ہے آپ نے سکربنگ لازمی کرنی ہے دو سے تین منٹ آپ سکرب کریں گے اس کے بعد آپ نے صاف پانی سے اپنے وہ ایریا واش کر دینا ہے یا پھر آپ ویٹ سپنج کی مدد سے بھی کلین کر سکتی ہیں آپ خود دیکھیں گی کہ ایک ہی یوز میں آپ کو کافی اچھا ریزلٹ مل جائے گا آپ اس ریمڈی کو ویک میں تین بار یوز کر سکتی ہیں پاؤں کو صاف رکھنے کے لیے آپ کوشش کیا کریں کہ گھر سے باہر نکلتے وقت بند شوز پہن لیا کریں یا بازو جو بھی ایریا آپ کور کر کے نہیں نکلتی ہیں وہاں آپ سن بلوک لازمی اپلائی کر لیا کریں سن بلوک سے یہ ہوگا کہ آپ ٹیننگ سے بچ جائیں گی یا پھر آپ اس ریمڈی کو ویک میں دو سے تین بار استعمال کر لیا کریں that's all for today's video اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں do subscribe I will come back with the more videos till then take care and Allah حافظ